دربوش شریف اور تحفظِ نابوسِ رسالت کا تعلق یہ پوچھا ہے کوئی بات نہیں پوچھا کہ دربوش شریف اور توہینِ رسالت کا جو ہے نا کوئی آپس میں جے اوڑا تو بالکل صحیح بات یہ ہے کہ جہاں یہ آیت آئی ہے نا حافظ صاحب تحریف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہتا اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلاحات کرتے ہیں اے اہلِ ایمان تم بھی حضور پر صلاحات کرو اور سلام بیجو اس کے ساتھ ہی پھر آگے آتاگری آئیت یہی توہینِ رسالت کرنے والوں کی کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو دکھ دیتے ہیں اضاف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لانت کی ہے اور ان کے لئے دریل کرنے والا عذاب دونوں ساتھ جڑی ہیں تو بات یہی تھی کہ جسے معنی میں یہ آیت ناظر رہی ہے جس کو ہم دروش شریف کی آیت کہتے ہیں اب دروش دی فارسی کا لفت ہے جیسے عربی میں صلاحات تھا یہ فارسی میں چلا گیا پر لے کچھ نہیں پڑتا کہ دروش کیا ہوتا اور اماں کہتے رہتے ہیں درود درود ہم نے سمجھ لیا جو اللہ مسلح علیہ درود ہے بس اسی پر بات ختم ہو گئی ایسی بات نہیں تھی توہین کرتے تھے اس وقت منافقین کہ مسلمان بنے ہوئے تھے مگر جب دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی تحریک جو ہے یہ پھیل رہی ہے اور ساری مخادفتوں کے بعد جو دن بدن آگے بڑھ رہی تو پھر اخلاقی حالت جو حضور کی تھی اس پر حملہ کیا کہ جنگیں تو لڑی ہیں کچھ نہیں بنتا اس کے لئے ایک سکینڈل بنایا رسول اللہ کی دیوی کا حضرت ایشارہ روزن کا کہ یہ نبی بنتا پھر آتا ہے جس کے گھر میں یہ ہو رہا بہت بڑا یہ طوفان تھا اور اگر اس میں یہ حرامی کامیاب ہو جاتے سارا کارخانہ دہ جاتا حضور کا لوگ کہتے ہیں کون سیلوگر یہ دھرتے ہو دیوی یہ حرام کاریے کرتی ادھر حضور نے نکاح کیا حضرت زینب بن تحجاد سے تو اس پر طوفان بطپا کرنی کہ پہلے زہد کو بیٹا بنایا تھا پارا اب اس کی دیوی میں اپنے یہ بہو نکاح رہی بہت یہ اس معنی میں بطمیدی کا طوفان بہی یہ گستانے گستاخی رسول صرف شروع جب یہ سورہ حضرت ناظر رہی اس وقت اللہ نے کہا یہ دونوں آیت ہیں ریلیٹیڈ ہیں آپ نے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلاحات کرتے ہیں مؤمنہ تم بھی صلاحات کرو اور یہ جو دکھ دیتے ہیں اللہ کو دکھ دینا دیتے ہیں رسول کو مگر وہاں یہی کہا یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ سے سیپرٹ کوئی شاہر نہیں یہ جو کہتے ہیں اللہ کو رکھ کر دیں رسول کو بلکل بکواس ہے اللہ کا نمائندہ زمین میں رسول ہے اللہ خود نہیں لوگوں کے سامنے آتا اس لیے رسول درمیان میں سے اور گیا تو وہ بھاستہ ہی ختم ہو گیا جس سے تم اللہ تک پہنچ رہا تھا تھا تو رسول کی شخصیت تعارف کے طور پر کہا کہ یہ جو اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں دکھ اللہ رسول کو دے رہا ہے مگر اصل میں یہ خدا کے بھی دشمن ان پر دنیا اور آخرت میں لانت آخرت میں لانت تو ہے وہ تو عذاب ہے نا دنیا میں لانت یہی ہے کہ احتجاج کرو پھر کار بیجو ان پر اور ان کے اخلاق نفرت کا مظاہرہ کرو اور بس چلے جو ان کی گردنیں اُڑا دیں جہاں یہ ایسے گستاق ملے نا پیتے کرو دنیا میں ان پر یہ لانت کوئی جرت نہ کرے اور اسی لئے امام ابن تینیر انترین اپنے دور میں اثارم المسلول سات آرسا صفحے کی کتاب ان دنوں میں چاہیے کوئی اللہ کا بندہ اس کا ترزمہ کر دے تاکہ امت کے سامنے یہ معاملہ آئے کہ رسول کی عزق تو چھوٹی بات مسلمانوں کا اثر سرمایی ہے تو سراغ جو کار آپ سب پڑے لکھیں ہیں آپ دیکھ لیں پرپوزیشن بدل جائے پوٹ این ہے پوٹ آؤٹ ہے پوٹ ایک ہی ورم ہے آگے جب لگ بچا دینا کسی کا مانا بجانا کسی کا اتارنا کسی کو فرق پرسا جاتا کسی کا پھیننا تو سلاحات کے ساتھ جب عربی اس معنی اللہ آئے گا قرآن مجید صلی علیہ ورائق علیہ سرعظاتم رب ان اللہ ملائکتو یسلون عرن نبی یا ایوالذین آمن صلی علیہ اللہ جب آئے گا تو اس کے معنی کہا اچھا کیا پوچھ لیا دروشری پر بات ختم نہیں کہ اللہ مسلح علیہ کہہ لیا سب سے پہلی بات کہ یہ ہے اللہ کے رسول کی اللہ پاک فرماتا اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی تحسین کرتے پہلا میں آپ شاباس دیتے ہیں میں چھو رہا بلے بلے زندہ با شابائی اس کو عربی اس معنی صلاحات علیہ کہتے ہیں یعنی اللہ کہتا ہے اکم بختو تم رسول کی توہین کر رہے ہیں رسول کے کارنامے کی داب تو اللہ دے رہا ورش پر بیٹھا ہوا واہ واہ کہہ رہا کہ جو تم نے کیا یہ عراضی عظم نے سے کوئی نہیں کرسکے یہ وہ شاباس ہے ویری گوڈ جو اللہ دیتا ہے پہلا معنی اس کو احسن صلاح علیہ امام بخری فضماتی بلالیہ کہ جب صلاح اسی لئے حضور کو حکم کہ جب ذکاعت لے کر آئے ہیں آپ کے پاس آپ لے وصلے رہے ہیں اور حضور آپ آپ ان کو داد دیں شاباس دیں تعریف کریں اس لئے پہلا معنی تعریف کرنے کا کہ اللہ جس کی تعریف اللہ کرے دیکھیں نا ممتے نا آپ کا ایکزامین وہ لکھ دیں ویری ویری گوڈ اب اس سے پڑھ کر کیا کہ ممتے میں جدا وہ بھی فضا ہو گیا گی ہر تعریف میں کمال کر گی اللہ جب داد دے گا کائنات کا مارک جو غیب کو دانتا دنوں کے رات وہ حضور کو داد دیتا اس کے فرشتے حضور کی تعریف کرتے ہیں اس لئے اہل ایمان تم بھی حضور کی تعریف کرو پہلا معنی تعریف کا آگیا کہ جس مجلس میں جس معفل میں ہوں ہمیں چاہیے حضور کے فضائل کمالات نظم اور مصر میں دانتے ہیں نظم میں ہوگا تو نات وہ بھی دین ہے حضور ممبر پر کھڑا کرتے تھے بلہ بن روار حضرت کعب بن مالک اور حسان کو اور کہتے تھے ان کے شیر جو ہے نا کافروں کے دنوں پر نیزے سے زیادہ اثر کرتے ہیں یہ تحریک کے بہت بڑے دائی ہیں تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ یہ نامراد گستاخیاں کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریف کرتے ہیں اہل ایمان تم بھی کرو اور دوسرا معنی پروٹوکول کا ہے تعظیم کا کہ اللہ رسول کریم علیہ السلام کا بڑا احترام کرتا ہے دیکھیں اللہ ہوتے گئے پورا قرآن دیکھ دیکھتے ہیں سارے انبیاء کو اللہ نے یا کہا یا عظم یا نو یا لوت سب آیا ہم سب بیٹھیں حضور کو کبھی نہیں یہ کہا کہ یا محمد بلائے جب بلائے یا یا رسول یا یا نبی یا یا محمد اللہ کہتا میں احترام کرتا ہوں میرے فرشتے احترام کر دیں اس لئے اہل ایمان تم بھی حضور کا احترام کر دیں دوسرا معنی تعظیم کہا گیا پہلا تعریف کارنانے کی داد دو اور دوسرا تعظیم ہر وقت بول چال میں بھی اور میں نے اس بارے میں پڑا تاریخ فرشتہ میں قاسم لکھتا آپ لوگوں کو پتا ہے سلطان ناصر الدین علپمش کا بیٹا تھا بہت لیک ہوا بائیس سال حکومت کی اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا تھا خزانے سے ایک پیسہ نہیں گی حالانکہ مطلقہ لینان بادشاہ تھا مگر بادشاہوں میں سے کوئی اچھے نکلاتی ولی تھا ملکہ خود برطن صاف کرتی ایک دن ملکہ نے کہا بادشاہ اتنا خزانہ آپ کیا تو مجھے ایک لونڈی تو دینے خرید دیں اس نے کہا رسول کی بیٹی نے حضور سے خادم مانگا تھا اللہ کے نبی نے کہا تھا خادم نہیں مل سکتا سوتے وقت بستر پر یہ تصویح کر رہی ہے تو بھی وہ کر رہی ہے ایسا سلطان اب اس کا ایک خادم تھا درباری محمد اس کا نام تھا ایک دن سلطان نے اس کو محمد نہیں کہا آوازیں دی تاج الدین تاج الدین اس نے دیان کیا کہ مجھے بلا رہا ہے گیا مگر تین دن پھر دربار میں نہیں آیا بی بی نے پوچھا تو ناراض ہو گیا اس نے کہا سلطان نے میرے نام سے نہیں مجھے بلایا تاج الدین کا دیس رہ دن آگیا اب بچہ رہا کہ وہ نراضی چھوڑ بھی نہیں چاہی اب اس نے پوچھا کہ سلطان اس دن آپ نے میرا نام نہیں دیا تو سلطان نے کہا یہ ہر بات یہ ہے کہ اس دن میں بے وضو تھا جب میں نے آواز دینا تجھے میں وضو کی حارت میں نہیں تھا اس لیے میں نے اپنا آقا کا نام بے وضو نہیں لینا چاہا آل موتے ہوئے ہم مبلغ ہیں ہم نہیں اس کا لیات کرتا سلطان وقت کہا رسول کا نام ہزار بار اگر بشوئم دہن سے مشک و گلاب حضنوز نام تو گفتن کمال بیاد ساو مرکبہ ہم اتر سے دھوئے مو حضور کا نام لیتے ہیں پھر بھی سمجھنا تجھے کہ ہم حق کا دھانی کرتے ہیں اللہ کیسا میں تعدیم کرتا ہوں عدب سے بلاتا ہوں اور اسی لیے قرآن نے حافظہ موجود ہے سورہ حضرات میں اتار رہی ہے پوری سورت پر ہیں کہ نبی کی آواز سے اونٹی آواز نہ کرنا ورنہ سارے عمل ضائع ہوگی صرف اتنی بات کہ حضور بول رہا ہے اونٹی آواز آن تہبہ تاوالک تو اللہ کی دوسرا معنی کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کا احترام کرتے ہیں اہل ایمان تم بھی احترام ہوئے اور ساتھ اور محبت ایک ہوتا ظاہری کہ اوپر اوپر سے استاذ صاحب کو سلام اندر سے بیادوی کرتے فرمایا نہیں اللہ گردیدہ ہے فریفتہ ہے محبت کرتا ہے اپنے رسول سے اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں اہل ایمان تم بھی محبت اب ان تینوں چیزوں کا نتیجہ کیا نکھتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوگی تعظیم ہوگی آپ کی مد و سنا ہوگی تو لازم ان بات ہے ہم داد کیا دیں جیسے اس کو کہا دیکھلے شاہ باش شاہ باش خوش رہے دعائیے نا ہم بندے حضور کو کوئی سلام نہیں جیسے ہم پھر اب تنی طرف سے کہتے ہیں حضور نے سکھایا کہ تم بھئی صرف اللہ کو کہہ دو کہ ہمارے پلے کیا ہم حضور کا افضانہ دے اللہ مسلحہ تو اپنے خدانہ رحمت سے بارش مرسا ہم آج بار ناقص بنگل حضور کی محنت کا کیا سلا دے سکے اس لیے یہ ضرور شیلی مکر ہو گیا اور اتنا دردہ پایا اس نے کہ آپ نے اپنا جو ایک بار مجھ پر یہ پڑتا ہے یہ دعا میرے لئے کرتا ہے میرا تو اس نے کیا سوارنا دس گناہ اس کے معافتے ہیں دس دردے بلاندھو اور دس انہیں چیزیں لکھی گئے تو وہاں گستاخ رسولی تھے جو حضور کو سورت پوری اسی پر ان کے آگے ذکر ہے کہ یہ اللہ رسول کو جو دکھ دے رہا ہے ان پر تو لانت ہے مگر جتنا یہ حضور کو گرانا چاہتے ہیں اے اہل ایمان تم تو قدر کرو کہ تمہیں یہ ایمان کی ڈالزن سے ملی ہے اس لیے محبت کرو تعظیم کرو آپ کی تعریفیں کرو اور دین رات آپ کے لئے دعائیں کرو یہ ہے ڈاکٹر صاحب دروش شریف کی یاد کر اس کا آپ اس میں رہا جی بالکل یہ بات ایسی تھی کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ہی متصر ہوئے ہوں گے یہ موضوع ہمارے لئے کوئی عقلی نہیں ہے کہ صرف سوچنے ہمارے لئے یہ جذباتی مرنے مارنے کی بات ہے ہمارے لئے اس دنیا میں کوئی شہر نہیں سوائے اللہ کے رسول سب سے بڑی دولو یہ چھن جائنا بندہ ہے مومن کوئی مومن نہیں ہم سب کوئی ضائع کر سکتے ہیں میرے ذہن میں آکے حافظ اختر شیرانی جو تھا وہ شراب بھی تھا شائر تھا تو ایک دن بیٹھے تھے تو ایک نام راضنے نہ حضور کی بیعت بھی کہنے اب اس کو اتنا غصہ ہے اختر نے تھپڑ مارا وہ کہانے لگا یار روز میرے ساتھ شرابیں پیتا سرما دیتنا وہ کہانے لگا اختر کے پاس آر رہا کیا سب کوئی برباد کر بیٹھاؤں تمہاری صحبت میں ایک یہ نام رہ گیا کمبختہ تم یہ بھی چھیننا چاہتے اس لیے مسلمان کے لیے میرے بچوں عزیزوں حضور کی ذات صبر کر اللہ کے بعد کوئی خیر اس لیے اس بات کو بھی اگر آدمی بغیرتی سے برداشت کر دے موت ہو جی پوچھیں